اسلام علیکم اس محمد نسیر ورکم تو یونیک آئٹمز ایٹا سی ٹی کا یہ 14th May 2022 کو کنڈکٹ ہونے والا پیپر ہے اس کے انگلیش گرامر کے ایم سی کیوز کا پارٹ ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں فیسٹ کوئشن ہے I thought I will be promoted but my attendance wasn't good enough which type of sentence is it تو یہ جو سنٹنس ہے یہ کمپلیکس کمپاؤنٹ سیمپل یا کمپاؤنٹ کمپلیکس کونسا سنٹنس ہے I thought I will be promoted یہ ایک پارٹ ہے but my attendance wasn't good enough یہ دوسرا پارٹ ہے یہ دونوں پارٹس آپ کو یہ انڈیپنڈنٹلی فل میننگز آپ کو دے رہے ہیں تو ایک ایسا سنٹنس جس کے دو پارٹس ہوں یا دو سے زیادہ پارٹس سارے جو ہے انڈیپنڈنٹلی آپ کو کمپلیکس دے رہے ہوں تو وہ کمپاؤنٹ سنٹنس ہوتا ہے اور کمپاؤنٹ سنٹنس کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے کوارڈینیٹنگ کنجنکشن یوز ہوتے ہیں فار اینڈ نار بٹ آر یٹ آر سو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو ہے نا فین وائز فین بی او وائی ایس یہ دیکھیں آپ تو یا پھر کومہ یا سیمی کولن ان میں یوز ہوتا ہے تو اس میں خاص بات ہی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹس میں انڈیپنڈنٹ کلازز ہوتے ہیں ڈیپنڈنٹ کلاز کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی کلاز ایسا نہیں ہوتا جو الگ سے وہ سٹینڈ نہ کر سکے مثلا دیکھیں نا مائی اٹینڈنس وازن گوڈ انہف یہ الگ سے یہ سٹینڈ کر سکتا ہے تو یہ کمپاؤنٹ سنٹنس کی ایک زمپل ہے بھی یہاں پہ انسر ہے نیکسٹ ہے ہی اس پروپوزنگ دس چینج ان دس پروسیجور چوز دہ کریکٹ پیسی وائس اس کا پیسی وائس ہم نے دیکھنا ہے ہی اس پروپوزنگ دس چینج تو دس چینج یہاں پہ اوبجیکٹ ہے اس کو شروع میں لے کے آ جائیں گے تو ہی اس پروپوزنگ تو اس کے ساتھ جو ہے نا اسے مار کے ساتھ بینگ استعمال ہوتا ہے جب آپ کنٹینیوز کو آپ پیسیو میں کرتے ہیں تو دس چینج اس بینگ پروپوزنگ دس چینج ڈیش آئی سو یو آئی ایم بیٹر چوز دہ کریکٹ کنجنگشن یہاں پہ ہم نے کنجنگشن لگانا ہے ڈیش آئی سا یو دیئر فور آئی سا یو فار آئی سا یو سنس آئی سا یو یا پھر سو تو یہاں پہ رائٹ سٹریکچر جو بن رہا ہے سنس آئی سا یو جب سے میں نے دیکھا ہے آئی ایم بیٹر میں اس سے میں پہلے سے بہتر ہوں تو یہ یہاں پہ سنس آئی سٹریکچر ہے یہ آ جائے گا یہاں پہ سی آنسر ہوگا next ہے he said to his mother i will come here come home early this night اس کا ہم نے کیا دیکھنا ہے narration دیکھنی ہے ہم نے indirect میں اس کو کرنا ہے he said to his mother کو کر لیں گے he told his mother اور کوماز کو ختم کرنے کے لیے that کیونکہ یہ simple sentence ہے یہ declarative sentence ہے i i according to subject change ہوگا i first person according to subject subject he ہے تو یہاں پہ he آ جائے گا that he would come will کو would میں کر لیں گے come home early that night this کو that میں کر لیں گے یہ غلطی سے i لکھا ہوا تو یہ ہوگا he he told his mother that i first person according to subject change ہوگا subject he ہے تو he would come آئے کی وجہ he آ جائے گا یہاں پہ تو right answer یہ ہی ہے take these to the clerk the underline word isn't یہ جو underline word ہے نا these تو یہ کیا ہے indefinite pronoun pronoun ہے personal pronoun possessive یا demonstrative pronoun ہے تو personal pronoun تو i, we, you, they ہوتے ہیں تو indefinite pronoun جو ہوتا ہے نا someone, none, many et cetera تو possessive میں تو کیا ہوتا ہے my your یہ possessive ہوتے ہیں جب possession show ہوتی ہے تو یہ demonstrative pronoun ہے this this that دوست جب اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں point out کرنے کے لئے چیزوں کی طرف تو وہ demonstrative pronouns کلاتے ہیں this this that those تو یہ یہ یہاں پہ demonstrative pronoun کی example ہے d یہاں پہ answer ہے imperative imperative میں تو آپ کا sentence ہوتا ہے وہ verb سے start ہوتا اور اس میں order ہوتا ہے تو interrogative optative یا negative تو یہاں پہ یہ optative یا دوائیہ sentence یہ example ہے may you get success in your endeavors تو یہ یہ optative sentence ہے negative تو یہ ہے نہیں یہ question ہے c یہ answer ہے the ability to give to others is an important character trait the underlined part of the sentences اب دیکھیں یہ noun phrase ہے adverb clause ہے adjective یا propositional phrase ہے تو یہ clause تو نہیں ہے clause میں تو subject اور predicate ہوتا ہے تو the ability to give to others یہ phrase ہے basically تو یہ adverb phrase تو نہیں ہے کسی verb کو modify نہیں کر رہا یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی verb نہیں ہے جس کو یہ modify کر رہا ہو یا پھر کسی noun کو modify نہیں کر رہا بلکہ یہ خود noun phrase ہے ability to give to others یہ single thought ہے انہیں ki ability کیا ہے dash is an important character trait یہ as a noun as a subject use ہو رہا ہے تو یہ ہم پہ کیا ہے noun phrase ki example ہے a یہ پہ right answer ہے next ہے that one looks worried the underlined part of the sentences infinitive participle determiner article that infinitive to two کے ساتھ جب first form آتی ہے infinitive ہوتا participle بھی ایک verb ہوتا ہے یہ verbs ہوتے ہیں یہ verb تو نہیں ہے article بھی نہیں ہے وہ a an اور dha ہوتا ہے یہ determiner ہے determiner کی یہاں پہ definition یہ ایک word ہوتا ہے that is used at the beginning of noun group here دیکھیں na one وہ bandha as a noun group to indicate for example which thing you are referring to jays مثلا english me a the some this each اس طرح کے words ہوتے ہیں جو کہ nouns کے پیچھے use ہوتے ہیں ان کو indicate refer کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے that یہاں پہ example ہے determiner کی right answer c آجائے گا next ہے the flowers were begging for water the given sentence is an example of flowers رہے تھے یہ metaphor ہے personification simile یا تو metaphor تو ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو دوسری قرار دے دیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں my son is a moon میرا بیٹا چاند ہے تو وہ metaphor ہوگا simile ہوتی ہے as or like words my son is as beautiful as a moon beautiful like moon تو simile human the representation of an abstract quality in human form تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ انسانی خصوصیات ہوتی ہیں غیر جاندار کو دے دیتے ہیں مانگ تو یہ انسانوں کی quality ہے تو یہ یہ پر personification کی example ہے تو یہ تھے کچھ mcqs جو میں نے discuss کی ہے ایٹا 14 may 2022 کے پیپر میں سے انگلیش grammar کے mcqs بہت شکریہ دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جلے رہے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تب تک اللہ حافظ